اعوذ باللہ ابن شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ انیلیسیز میں تمام احباب کو خوش حمدید یہ ہمارا یوم آزادی ایڈیشن ہے تمام دیکھنے والوں کو جشن آزادی مبارک کو تو یہ سیونٹی سیونٹ ستہترون جو یوم آزادی ہے اور اس دوران ہم نے کیا کھویا کیا پایا یہ بڑی لمبی داستان ہے پاکستان کی بے شمار کامیابیاں بھی رہی ہیں ناکامیاں بھی رہی ہیں اس دوران ملک دو لخت بھی ہوا تو مختصر ہم اس کا جائزہ لیں گے پاکستان کی تاریخ کا تو آپ سے اگزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیں تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان بننے سے لے کے ابھی تک جو ہے کیا کیا ایچیمنٹس ہیں بے شمار ایچیمنٹس ہیں پاکستان کے لوگوں کی پاکستان کی اور اس کے علاوہ جو ہے ایچیمنٹس سے زیادہ جو ہیں ہمارے جو ہم نے نقصانات کی ہیں ہماری جو ہیں وہ جو اس کی نیگیٹیو ایمپیکٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت شمار ملک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے وہ بہت آگے نکل گئے تو جو سب سے پہلے جو ایچیمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم ابھی تک اپنے اس قروعہ ایرز پہ موجود ہیں تو یہ سب سے بڑی ایچیمنٹ ہے اس کے علاوہ ہم نے انفرسٹرکچر میں ترقی کی ہے ہم نے تعلیم میں کافیت تک ترقی کی ہے ہم نے صحت کی حد تک ترقی کی ہے لیکن یہ ترقییاں جو ہیں کوئی بھی انسانی سولیات کی ترقی جو ہے وہ آزادی کا نعم البدل نہیں ہوتی ہے تو ہمارا آزاد ہونا ہی جو ہے یہ سب سے بڑی ترقی ہے اور سب سے بڑی نعمت خداوندی ہے اور اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہم سے بیش مار لوگ جو ہے آج اس پر نہیں ہوتے یہ اللہ کا لاکھ لاکھ جو کرم رہا ہے آزادی جو ہے اس کو بہرحال اس کا کوئی چیز نعم البدل نہیں ہے نعم البدل روزگار ہے نہ کوئی سولت ہے نہ کوئی بنگلہ ہے نہ کوئی فام آس ہے اور نہ کوئی بڑے سے بڑی پوسٹ ہے اور اس کا ایک مظاہرہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ابو القرآن آزاد صاحب نے بڑی پیشنگوئیوں کی تھی لیکن اس بارے میں انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں کوئی پیشنگوئی نہیں کیا جھوٹ سچی جیسے بھی پیشنگوئیاں ہیں وہ ادھر کے لئے کرتے رہے ہیں ابھی جو ہے وہاں پہ مساجد کے اوپر دیلی میں اور جو اس کی جو پٹنا وغیرہ جو ہے بہار یو پی سی پی میں بے شمار جو مساجد اور مدرسے تھے ان کو سرکاری تحویل میں لے لے گیا ہے مساجد پہ قبضے ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حالات دیکھیں جارگھنڈ کے حالات دیکھیں سکھوں کے حالات دیکھیں انڈین دوسری منارٹیز کے حالات دیکھیں اس حساب سے جو اگر دیکھا جائے تو پاکستان واقعی ایک جو ہے ایک اچیومن تھی کائی جازم کی سب کانٹینٹ کے مسلمنوں کی ایک اچیومن تھی اب ہم دوسری سائیڈ پہ آتے ہیں کہ ہم نے اغزادی کے فوراں بات کیا کیا سب سے جو پہلا کام کیا وہ یہ ہوا کہ جہاں سے اندور سکھ گئے تو یہاں مسلمان لوگوں نے ہم لوگوں نے انداؤں اور سکھوں کی جائدادوں کے اوپر قرضے شروع کیے سب سے پہلے دوسرا کام یہ ہوا جو انڈیا سے آئے جو کشمیر سے آئے پنجاب سے آئے سی پی یو پی جے پور جودپور اور پٹنا یہ جو بیہار سے اس مغربی بنگال سے جو لوگ آئے انہوں نے جالی کلیم جو ہے وہ ہنداؤں کی جائدادوں کے لئے اور یہاں کی لوکل جائدادوں کے لئے جالی کلیم جو ہے انہوں نے یہاں سے سٹارٹ لیا جالی کلیم سے اور جہاں گا اور جو بیت المال کی زمینیں ہونی چاہئے تھیں جو حکومت کی زمینیں ہونی چاہئے تھیں ان کے اوپر جابرانہ کبزے سے جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ لیا اور یہاں پہ اس کے بعد پھر ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جائداد میں بنانے کا اور ماردار جو کرپشن ہوئی وہ سب سے پہلی کرپشن اسی میں شروع ہوئی کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنے کلیم لیے کسی نے جھوٹے اور سچے کلیموں کی اس میں ایک یہ بھی رہی ہے انڈیا والے آج کل اس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں دیلی میں وہ اس کی ڈیجیٹالائزیشن کر رہے ہیں جن لوگوں نے کلیم لیے ہوئے ہیں اگر پاکستان بھی کرے تو درخواستوں میں کیا کیا لکھا ہے یا اگر ان کے ارتباط سکارڈ ہے یا نہیں ہے دیلی میں آج کل اس کی ڈیجیٹالائزیشن ہو رہی ہے تو اس میں وہاں سے یہاں لوگوں نے جو ہے وہ بہتل مال یا وہ جو متروکہ عاملاق تھی ان کے اوپر قبضے کیے اور اس میں سکھوں اور اندھوں کی جائداد ہیں جو آدھر وائز جو ہے یا تو اندھر کے آنے والے مارگرین کا آکتہ جہنین آکتہ یا حکومت کیونی چاہیئے تھیں یہ یہاں سے کرپشن شروعی پھر جو یہاں کی بیروکریسی تھی یا یہاں کے جو ارباب اختیار لوگ تھے انہوں نے اپنے عزیز وائے قارب کو جلی آلائٹمنٹ دیں کی ان کو نوکریان دیں ان کو دوسری طرح طرح کی اس کی ایک مثال جو قائد عظم کے مزار کے سامنے ایک عمل کالونی ہے بلکل آج وہاں سے قائد عظم کے مزار سے جو ہے جنوب جنوب مغرب کی سائیڈ پہ اپوزیٹ ڈائریکشن نمائش میں وہاں پہ اندھاؤں کے اتنے بڑے بڑے بنگلے جو آج سے میں نے تیس چالیس سال دیکھے جن کی جو ہے برمنٹیک کے جن کے دروازے اور آج کال ان کی جو ہے وہ کنال کنال دو دو کنال کے جو بنگلوز ہیں ان کے اوپر لوگوں کا قبضہ اور الارٹمنٹ ہیں جو ہے یہ اپنی مثال آپ ہیں پھر ہم نے جو اس سے بڑھ کے کیا جو اچھا اس کے بعد جیسے ہی تھوڑا سا ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے پھر ہم نے اپنی زمینوں کی جو ہے اپنی سرکاری زمینوں کی الارٹمنٹ شروع کر دی پاکستان کی سب سے بڑی کرپشن جو ہے اور سب سے بڑا مسئلہ زمینوں کی الارٹمنٹ ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سرکاری زمینوں کی تھوئے وے پرائسز پہ اہداروں کو اور انڈویجوڈ کو الارٹمنٹ ہے وہ خواہ سرکاری افسران ہوں خواہ وہ سرکاری اہدارے ہوں یا کوئی اور ہوں تو اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آرام کے ساتھ جو ہے اس کا آکشن کیا جائے جو زیادہ زیادہ بولی جائے اس کو دے دی جائے زمین تو یہ ایک اس کی جو جو اس کی ایک سلوشن ہے اس کرپشن کی زمینوں کی الارٹمنٹ جو ہے یہ کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس کو مارکٹ ریڈ کے اوپر اس کا آکشن ہو پھر کوئی جس کو ضرورت ہوگی وہ لے گا ورنہ آدروائز جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے قبضے میں بھی ہیں سرکاری اہداروں کے قبضے میں بھی ہیں اور پاکستان پہ قبضے کی ایک جو ہے وہ جنگ جاری ہو گئی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی بڑا امپارٹن مسئلہ ہے اور وہ ہے جناب ہم نے چار پانچ مارشلہ تین چار مارشلہ لگائے ہیں قائد عظم کے پاکستان میں اس میں ایوب خان سر فرشت اور ایوب خان کی لیگیسی جو ہے وہ اس کے ابھی تک اثرات جو ہے وہ اچھا پھر تھوڑا آگے جائیں پھر ایوب خان کے بعد جو ہے وہ یہیہ آہان آتے ہیں یہیہ آہان کے بعد جو ہے وہ زیو لاک زیو لاک کے بعد جو ہے مشارف ساب آتے ہیں تو یہ جو آہ تین چار مارشلہ رہے پھر اس کے بعد ہی جنرل باجبٹو باجوا جو ہے وہ جو ہے وہ تقریبا جو ہے کانٹرول کی سن کی ڈیموکریسی رہی ہے اور بڑا آہ برا آل رہا ہے ہم کو یہ ڈیموکریٹک جو ہے وہ حکومت نہیں رہے ملک نہیں رہے اس کے علاوہ ہم نے جناب انیس سو اکتر میں بنگالیوں کے ساتھ جو بھی ہم نے زیادتی نہیں کیا رسا کہ انہیں اپنے ساتھ انہوں نے ملک بنانے کا جن کا بہت زیادہ ہے جن کا عمل دخل تھا انہیں ہم نے اپنے آپ سے ایلادہ کر دیا ہے انہیس سو اکتر میں ہرگے جنگ ہرگے بیٹل فیڈ میں بنگال بنگال جو ہے وہ بنگلہ دیش ہو گیا اسٹ پاکستان وہ ایک بڑی اس سے بھی ہم نے اتنا کوئی سبق نہیں سیکھا ہے پھر اس کے باوجود جو ہے ہم نے جو کچھ سیویلین لیڈرشپ میں ایک دو جو لیڈر آئے ظلفکار علی بھٹو کو پھانسیدی بینزیر بھٹو کو مار دیا لیاقت علی خان جو ہے ان کو جو ہے وہ انہیں بھی مار دیا اس لحاظ سے کوئی اتنا اچھا جو ہے وہ ایمپیکٹ جو ہے وہ ہم پازیٹیو ایمپیکٹ جو ہے وہ ہماری ہیسٹری پہ نہیں ہے دوسرا جو ہے جو ملک ہمارا دو لخت وہا اس کے اوپر جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی اس کے اوپر بھی عمل درامل نہیں ہو سکا اور ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ کون لوگ مجرم تھے اس جو فال آف داپا داکا کے یہ سیپریشن کے لیے جو ہے وہ ایوب ہان کا کیا کردار تھا ایم ایم احمد کا کیا کردار تھا بیورکریسی کا کیا تھا اس کے علاوہ جرنل موسی یہ یہ اور یہ دوسر جرنل اب امید ان لوگوں کا کیا کردار تھا اور انہوں ٹکا ہان یہ سب لوگ جو ہے اس کو بلیک انڈ وائٹ میں آنی چاہیے ہیں دی چیزیں اس میں موجود ہیں اس کے اوپر عمل درامل نہیں ہوا اس کے باوجود جو ہے یہ ساری جو نیگیٹیو پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ کرنے کے باوجود جو ہے آزادی بارہ لیک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ ملک جو ہے وہ قائم اور دائم رہے اور ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر بھی آلور کشمیر کے مسلمانوں کو بھی آزادی نصیب ہو اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ